امہ کیوں کریے یہ سب یا مجھ سے بے روحی اکتیار کرنے سے میری محبت گم نہیں ہوگی بلکہ میں اور شدہ سے تمہیں چاہوں گا شیئی تاریخ بے مئنگ باپا 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 بچے بہت درد ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہو جائے گا باپا شام میں آپ کو لے کر جائیں گے ہم آنے کے لیے ٹھیک ہے لو ما ما دور پی لے کر آئیں آپ دور پیو گے و دوای کھا گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کیا ہو گیا ہے نا خود کو سمع لو اس طرح رو گی تو پھر حمزہ کو کون دیکھئے شکر کرو کہ صرف ہاتھ جل ہے اس کا چائے گی رہے ہیں خدا نخاصتہ کچھ اور بھی ہو سکتا میں سمجھ میں نہیں آتا تم اسے اکیلہ چھوڑ کے کان چلے گئے کاشف امی تھی گھر پر میں انہیں بول کر گئی تھی کہ حمزہ کا غیاب رکھیا میرا بچھا کبھی اس پر آنچ بھی نہیں آنے تھی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیوں اس کے ماما آپ پریشان نہیں ہیں ڈاکٹر انکل نکال کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا میری چاند آپ کیوں گئے تھے کچھ میں میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ یہ سب دیکھر ہے بچھے یوں نہیں جاتے کچھ میں آپ میری بات کیوں نہیں سنتے ماما مجھے بہت تیز موک لگی تھی میں نے دادی کو کہا کہ کھانا دے دیں لیکن انہیں مجھے ڈاٹ دیا میں نے آپ کا بہت بہت کیا لیکن آپ بھی نہیں آئیں کاشر کیا ہوا؟ کچھ نہیں میں آ رہا ہوں تم بیٹھا ہمزہ کے پاس کہاں جا رہے ہو کاشر؟ میں نے کھانا ہمزہ کے پاس بیٹھو میں آ رہا ہوں کاشر کیوں؟ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ سنا نہیں تم نے اس نے کیا کہا امی کے پاس کھانا مانگنے گیا تو ڈاٹ دی ہونا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ خدا نہ خاصتا صرف ہاتھ جلائے کچھ بھی ہو سکتا تھا نا؟ کاشر چھوڑ دو امی سے بات کرنے سے بات بگڑے گی جو ہونا تھا ہو گیا تم جانتے امی مجھ سے اور ہمزہ سے نفرت کرتی ہیں اس لئے ہمزہ کو اگنور کر دیتی آہستہ آہستہ ان کی نفرت فتم ہو جائے گی تم پریشان مت ہو، غصہ مت کرو ہمزہ کے پاس بیٹھو میں کھانے بنا کر لاتی ہوں تم نے ٹینشن میں کچھ کھایا بھی نہیں ہے پتہ نہیں امی اببو نے کھانا کھایا ہے ایو اچھا دوائیں نہیں کھانی ہاں